آپ نے آلو مٹر کی گریوی بنائی ہے بہت ہی مزیدار سالن ہے تو کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن تبا دیں اور ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کیجئے گا ایک اور ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو ایند تک دیکھا کریں اسکپ مت کیا کریں چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے کیونکہ واش ٹائم جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ چاہیے تو آپ مجھ واش ٹائم دیجئے اور شکریہ کا موقع دیں مجھے تو چلیئے آئیے تیار کرتے ہیں آلو مٹر کا سالن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے خضر و کرم سے حق سے مشکراتیں خوش خورم ہوں گے آج آلو مٹر کا سالن بنا رہی ہوں جو کہ بہت آسان بھی ہے بہت مزے کا بھی لگتا ہے تو چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک کپ مٹر لیے ہیں دو عدد آلو لیے ہیں دھو کر چھیل کر اور اس کو اس طرح کے ٹکڑ دو کھانے کے چمچ لیسندرک کا پیسٹ ہے ایک ادر پیاز لیا ہے درمیانے سا اس کی باریک کٹ لیا ہے دو عدد ٹیماتر تھے اس کو میں نے دردرہ سا پیسٹ بنایا ہے بلکل مکمل نہیں کیا میں نے اس کو باریک بس ہلکا سا پیسٹ بنایا ہے یہاں پر گھی ہو گیا ہے گرم آدر کپ سے تھوڑا سا کم ہی ہے اور میں اس میں پیاز شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو ہفرائی کر لیں گے پیاز لیکنہ دنیا ہیں ہفرائی ہو گی ہے اب یہاں پر میں لیسندرک کا پیسٹ شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹرانو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ چھپاتی کے ساتھ کھائیں اور اگر اس کا سالن بس جاتا ہے تو اگلے دن آپ اس کو چاول اس میں ڈالیں اور اس میں مٹرانو والا پلاو بنا کے کھا لیں ملتی رہیں گے آپ کو ایسے ایسی ٹپس ملتی رہیں گے آپ کو آپ ضرور دیکھا کریں ویڈیو اور اینڈ تک دیکھا کریں اور ایک سے دو منٹ ہم اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے تاکہ اس کی کچھی سی سمیل ہوتی ہے کچھا پان ہوتا ہے جو کہ پکنے کے بعد بھی آتا ہے اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے فرائی نہیں کریں گے لیسے ندرہ کے پیسٹ کو تو ہم اس کو تب تک بکائیں گے یہ دیکھیں اس طرح جو ہے نا اس طرح چمچ کو ماتتے بھی رہیں تاکہ پیاز جو ہے وہ گھلنے میں آسان ہو جائے یہ دیکھیں تو اب یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں اپنا ٹیماتر والا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک سے دو منٹ اس کو بھی ہم کرلیں گے فرائی تاکہ ٹیماتر جو ہیں وہ ہلکے سے گھل جائیں تھوڑے سے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ اس طرح چمچ بھی چلاتے رہیں اس سے بہت ہی اچھا سا مسالہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے ٹیم کو اپنے نورمل ہی رکھنا ہے ٹیماتروں کو ہم نے تقریباً دو منٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں ہم نے کبھی ہوتے کے لئے پاس۔ یہاں پر میرے پاس بہت ہی سمپل سی مسالہ جات ہے ایک چاک چمچ بھرکے میں نے نمک لیا ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق لیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں کھانے میں اور آدھی چاک چمچ ہلدی ہے چھتکی کلونجی ہے چھتکی چھتکی چھتک لیا میں نے لال میش پاودر لیا ہے یہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق لیں جو جتنا سپائسی آپ کھانے پسند کرتے ہیں ایک چاک چمچ پیسا ہوا دھلیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے طریقے سے بھونیں گے مسالہ ڈالنے کے بعد 5-6 منٹ آپ ضرور بھونہ کریں کیونکہ مسالوں کی کچھی مہک ہوتی ہے کچھاپن ہوتا ہے پھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ مسالہ اچھے طریقے سے نہیں بھونیں گے تو مرچیں جو ہیں وہ گلے میں لگیں گی ٹھیک ہے مرچوں کا کچھاپن ہے وہ محسوس ہوگا مرچیں تیز لگیں گی جب مرچیں اچھی بھونی نہیں ہوں گی تو بشک مرچیں آپ زیادہ بھی ڈالیں تو وہ اس طرح کی محسوس نہیں ہوگی جیسے کہ اگر آپ نے مسالہ نہیں بھونا صحیح طریقے سے تو وہ جیسے لگیں گی ویسی اس کے لئے مسالے کو آپ نے 5-6 منٹ ضرور بھوننا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کر چھینٹا لگا کر آپ مسالہ ضرور بھونیں اور مسالہ جب بھون جاتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ گھی چھوڑ دیتا ہے اور مسالہ بیچ میں سے پھٹ کے اُبلنے لگتا ہے یہ دیکھیں ابھی مسالہ مکمل نہیں بھونا ہے ابھی گھی تو اس نے چھوڑا ہے لیکن اس طرح نہیں بھونا جب بھون جائے گا تو میں آپ کو اس کی پہچان کرماؤں گی اور دوسری بعد چمچ ہوا ایسے اٹھائیں دیکھیں مسالہ اگر چمچ میں پکڑا ہے تو اس کا بطلب ہے کہ مسالہ آپ کا بھونیا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا مسالہ جو ہے وہ مسالہ بھون جائے گا مسالہ بھون جائے گا مسالہ بھون جائے گا لیکن ابھی اس کو مزید بھوننا ہے میں اس میں تھوڑا سا پانی اور شامل کرتی ہوں دیکھیں ایسے میں ایسے پانی لگا لگا کر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بھونتی لاتی ہوں اس طرح مسالہ جو ہے وہ پیاز ہو وہ جلدی گھل گاتی ہے مسالہ بہت اچھا بنتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گھلنا شروع ہو گئی ہے اور یہاں پر ہم شامل کر دیں گے مطر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے یہ ہوگا کہ مطر بھی مسالہ بھون جائے گا اور مطر بھی بھون جائے گا مطر بھی سا سکھ بھونیں گے 2 منٹ ہو گئے مطر بھی بھونتے ہوئے دیکھیں آپ مسالہ بھون دیکھیں مسالہ بہت اچھا سا بن گیا اور یہاں پر ہمارے پاس ہے ایک چاہکے چنمچ کسوری ساپ بہت اچھے طریقے سے کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھون جائے گا اسی طرح ہم بھونیں گے اس کو دو تین منٹ مرزید بھونیں گے اس کو اور اس کے بعد ہمارا کام بھوننے والا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی پھر ہم اپنے باقی کام کر سکیں گے اس کو رکھ کر سکیں گے صرف اتنی سی بات ہوتی ہے دل لگا کر سالن بنائیں چھوڑ کے کہیں مجھ جائیں میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر آپ اپنے سالن کے پاس بیٹھے رہے اور اس کو اتنے دل سے پکایا مکمل توجہ کے ساتھ اس کو چھوڑ کے کہیں نہیں گئے سالن کو تو آپ کا سالن جو ہے وہ بہت ہی مزیدار بنے گا مجھے اس جیسا میں نے پڑھا تھا مجھے ویسے الفاظ تو نہیں یاد ابھی لیکن وہ اتنی اچھے تھے کہ میرے دل میں وہ گھر کر گئے اور مجھے وہاں سے بھی میں نے یہ سکھا کہ یہ واقعی سالن پکانے سے لیے وہ بہت ہی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اس کو ایک توجہ طلب کام ہے اس کو مکمل توجہ سے کریں تو یقیناً وہ چیز جو ہے آپ کا سالن کھانا بہت ہی اچھا بنے گا اس میں آلو بھی شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو سبزی بنا رہے ہیں جس کا شوربہ آپ نے بنانا ہے یا کوئی گوشت بنا رہے ہیں جو شوربہ بنائیں گے جس کا آپ تو ایک بات ہے کہ آپ جب اس طرح پانی لگائیں اس میں تو اتنا خوشک مت ہو جائے کہ وہ صرف گل جائے اور پانی خوشک ہو جائے آپ اس کے بعد پھر اس کو پانی لگائیں گریوی کے لئے کیونکہ گریوی میں جب آپ پانی اتنا لگائیں گے کہ چیزیں بھی گل جائیں اور گریوی آپ کے پاس موجود بھی رہے تو اس میں ذائقہ ہوگا اس گریوی میں ذائقہ ہوگا اس چیز کا جب آپ اس کو خوشک کر دیں گے اور دوبارہ پانی لگائیں گے تو وہ چیز نہیں آئے گی ٹھیک ہے تقریباً دو گلاس میں اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو ڈھک دوں گی اور گلنے تک پکاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گئے ہیں جی تقریباً تو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی ہمارا جو علو اور مطر والا سالن ہے وہ تیار ہو گیا ہے گل گیا ہے مطر بھی اور علو بھی بہت اچھے طریقے سے اور گریوی بھی بہت اچھی بنی ہے تو ابھی ہم یہاں پر گرم سالہ چھڑکتے ہیں آدھی چمچ گرم سالہ چھڑک دیتی ہوں میں اس پر اور اس کو دوبارہ سے ڈھک دیتی ہوں تقریباً دو مینٹ کے لیے الحمدللہ جی علو مطر کا سالن جو ہے وہ تیار ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے اور اپنے فیڈبیک سے بھی آگا کرتے رہا کریں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے